دنیا بھر کی طرح برمنگم میں بھی یومِ ولادتِ باسعادت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وچحالکریم کا یومِ ولادتِ باسعادت عقیدت و احترام اور جوش و جذب سے بنایا گیا اس سلسلے میں سابق لارڈ میر آف برمنگم کاؤنسلر شفیق شاہ کی رہائشگاہ پر ایک قوالی کی محفل کا انعقاد کیا گیا مزید احوال عابد کازمی کے ریپورٹ میں مولودِ کعبہ شیرِ خدا حیدرِ قرار عبیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وچحالکریم کا ولادتِ باسعادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر برطانیہ میں بھی عاشقانِ ولایتِ امامت نے اپنے گھر اور مساجد پر چراغہ کا احتمام کیا جبکہ گھرگر نظر و نیاز اور محفلِ ملاد و منقبت کا بھی عقیدت و احترام کے ساتھ احتمام کیا گیا حضرت علی کرم اللہ وچحالکریم کو خوبصورہ انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سابق لارڈ میر آف برمنگم کانسلر شفیق شاہ نے اپنی رہشگاہ پر محفلِ سما کا انعقاد کیا جس میں پاکستان سے آئے ہوئے معروف کبال امنارن علی نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا خوبصورہ کلام پیش کیا مولا علی کی شان میں منقبت سن کر شرکہِ محفل جھومتے رہے اس موقع پر سابق لارڈ میر شفیق شاہ عمران علی قوال عبد اقبال اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں ایسی محفلوں سے نوجوان نسل کو اپنے کلچر کے پہچان میں کافی مدد ملتی ہے قوالی سے ہمارا کلچر پرموٹ ہوتا ہے ہمارے ملک کی ثقافت پرموٹ ہوتی ہے اور جو ہمارا مذہبی اسلام کا جو امن کا پیغام بھی قوالی کی ذریعہ دیا جاتا ہے تو آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کیونکہ مولا قرآن حضرت علی کا بلادت کے دن بھی ہیں تو آج کا یہ جشن مالود کعبہ حضرت علی کا جشن بنائے تو اگر ہمیں کوئی علم والی بات چاہیے تو وہ مولا علی کے دروازے سے ہی ملتی ہے اور جو شہر ہیں وہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مولا کائنات کے ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور انہیں سے جو علم کی اور حق کی بات انہی سے ہی ملتی ہے اور ان کے ولیوں سے ملتی ہے میسیج ہے چاہے وہ تلاوت کے ذریعے، ناد کے ذریعے، قوالی کے ذریعے ایسا یہی چوزوں کی ضرورت ہے اگر ینگسٹروں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان میں کیا ہے تو پوری انسانیت بہت کمیاب ہوگی سب کو کریڈر جاتا ہے کہ صوفیزم کے ذریعے اسلام کا پیغام گھر گھر پہ جا رہے ہیں اسپیسی جو ینگسٹر ہیں جو یہاں پہ اتنا صوفیزم کا نالی نہیں رکھتے یہ کریڈر جاتا ہے کہ صوفیزم کے ذریعے ہر گھر اور ہر جگہ یہ اپنا پیغام پہ جا رہے ہیں محفل کے اختتام پر پاکستان اور عمت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں رپورٹنگ ٹیم کے حمراہ عابد قازمی 92 نیوز برمنگم